بوس اس آلویز رائٹ بوس اس آلویز رائٹ کمپنی کلچر کا ایک بنیادی اصول ہے اس اصول کے بغیر کوئی اجتماعی کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا اسی لیے ہر اجتماعی کام میں ایک شخص کو ذمہ دارِ آلہ بنایا جاتا ہے مزید یہ کہ ذمہ دارِ آلہ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے گا بوقت فیصلہ بوس کو کلی اختیار حاصل ہوتا ہے البتہ یہ صحیح ہے کہ بعد کو بوس کا احتساب کیا جائے اور بوس سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ اپنے فیصلے کا جواز ذمہ دار لوگوں کو بتائے جو شخص کسی کمپنی میں کوئی جاب کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بوس از آلویز رائٹ کے اصول کو بلا شرط مانے اس اصول کے ماملے میں کسی شخص کا کوئی استثناء نہیں کیونکہ اس ماملے میں اگر استثناء کے اصول کو مانا جائے تو کمپنی کا کام درست طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا جو آدمی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہو اس کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ وہ جاب کو چھوڑ دے لیکن اس کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بوس از آلویز رائٹ کے اصول کو ماننے سے انکار کر دے یا جاب پر رہتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرے بوس از آلویز رائٹ کوئی عقیدے کی بات نہیں یہ ایک پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے کوئی آدمی جو کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہو یہ اس کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنی کے قواعد کو جانے وہ کمپنی کے اصول و زوابط کو پوری سپیرٹ کے ساتھ اپنائے کوئی شخص جو کمپنی کے جاب میں ہو اگر وہ اس اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کو لازمان اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا یہ کمپنی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس معاملے میں کارکن کو اس کی غلطی پر سزا دے یا وہ اس کو معاف کر دے اسی طرح یہ کارکن کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنی کے ذوابط سے مکمل طور پر باخبر رہے تاکہ وہ پوری طرح ان ذوابط کا پابند ہو سکے اس معاملے میں کارکن کی طرف سے کوئی عذر قابل قبول نہیں اس معاملے میں کارکن کی صرف ذمہ داری ہے کارکن کا کوئی ناقابل تنسیق حق یا ایرووکبل رائٹ نہیں کارکن کا کوئی ناقابل تنسیق حقای 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 ناق